حامد خان نے 26 ویانی ترمیم کے خلاف وکلا تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس منصور علی شاہ کا حق ہے اور ان ہی کو چیف جسٹس بننا چاہیے ترمیم کو سلمان اکرم راجہ نے عدلیہ کا کلہ گھونٹ لی کے مترادے پر آپوزیشن لیڈر پنجاب نے جمہوریت پر شبخون قرار دیا پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے نیشنل ایکشن کمیٹی کے ذریعے 26 ویانی ترمیم کے خلاف وکلا تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا دعویٰ کیا کہ وکلا جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو اگلا چیف جسٹس نہیں مانے کے ہم ایک نیشنل ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں یہ تحریک چلانے کے لیے جس طرح ہم نے دوہزار سات میں بنائی تھی جس طرح ہم نے دوہزار دو میں بنائی تھی ہم نہیں مانیں گے اگر کسی اور کو جو سنیورٹی پر پورا نہیں اترتا اگر چیف جسٹس بنایا گیا سو 26 اکتوبر کو صرف اور صرف منصور علی شاہ جو کہ سب سے سینئر جج ہے اس کو چیف جسٹس رکلا برادری مانے گی سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے 26 ویانی ترمیم کو قوم کی خلاف واردات قرار دی دیا کل ہم سب اب محکوم ہو گئے ہیں اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے جب ہم ایک پٹیشن لے کر اب جائیں گے عدالت میں تو وہ پٹیشن ایسے جنج کے پاس جائے گی جس کی دوریاں جو ہیں وہ کھینچنے والے وہی تو جبر کرتے ہیں وہی تو اٹھانے والے ہیں عدالتوں میں اگر آواز بلند نہیں کرنے دی جائے گی تو سڑکوں پر ہم بلند کریں گے میدانوں میں ہم بلند کریں گے گھاٹیوں میں پہاڑوں پر ہم بلند کریں گے پاکستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں رہے گا جہاں جبر نہیں ہوگا اپوزیشن ریڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے ترمیم کر کے جمہوریت پر شبے خون مارا